اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جب سے ہم نے یہ چیز کہنی شروع کی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی کہ جو لوگ بات نہیں مان رہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور امام مہدی کی بات نہیں مان رہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ وہ کفر کر رہے ہیں کافر ہو رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھایا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سٹارٹ ہونے والا ہے تو پھر اس کے فوراں بعد یہ ہوا کہ فلسطین میں معصوم بچوں کے اوپر اسرائیل کے مظالم شروع ہو گئے تو کافی زیادہ یہ بات اعتراض آ رہے ہیں لوگوں کا کہ جو فلسطین کے اوپر اسرائیل ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے اور اس میں تو معصوم بچے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اور مسجد اقصہ کے محافظ ہیں ایک یہ بات اور دوسری یہ بات کہ اگر محمد قاسم بن عبدالکریم امام مہدی ہیں اگر امام مہدی ہیں تو اس سے کہو کہ جا کے پھر لڑے فلسطینیوں کو چھڑائے اور مسجد اقصہ کو ازاد کروائے اگر امام مہدی ہیں تو تو یہ میرے خیال میں کچھ کلیریفیکیشنز ہو جائیں اس ٹاپک کے اوپر تو اچھا ہے ایک آیت ہے قرآن کی میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا مل نہیں رہی تھی مجھے ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ سیدھرفان بھائی جن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں تو ان سے بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ آئیت ڈھونڈ کے دیں لیکن وہ شاید میں صحیح سمجھا نہیں سکا لیکن وہ آئیت مل ہی نہیں تو میں نے بک مارکس اپنے دیکھے اسلام 360 کے پرانے نا وہ لاغن کیا تو اس میں وہ بک مارک ہوئی بھی تھی تو مجھے مل گئی ہے تو آج آپ لوگ بھی سن لیں یہ تو آپ کو سناتے رہتے ہیں نا کہ کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسی تمہاری کتائیاں غلطیاں گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف بھی کر دیتا ہوں بہت کم پر پکڑ ہوتی ہے یہ تو ہم سناتے رہتے ہیں یہ بھی ہم سناتے رہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے مصیبت پریشانی عذاب آتا ہے وہ انسانوں کے اپنی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے وائس ورسہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی وہ مجھے نہیں مل رہی تھی کہ اگر انسان نیک ہوتے بات مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا کوئی مسئلہ پریشانی ہی نہ ہوتی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا انسان کہتے ہیں نا کہ جی بیماریاں ساری مسلمانوں کے اوپر فینانشل پرابلیمز مسلمانوں کے مشکلیں مسلمانوں کو سب کچھ کافروں کو ہی مل رہا ہے تو اس کا جواب تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں بتایا کہ کافروں کو کیوں مل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے بھی بتایا ہے کہ اگر یہ میری بات ماننے والے ہوتے نا تو اس کی چھانویں نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں والے ایمان لانے والے ہوتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے وَلَاكِنْ قَذَبُوا لیکن یہ کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جھٹلا دیتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لہٰذا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں جکڑ لیتے ہیں لیکن بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ یہ خود کماتے ہیں یہ جو عذاب ان کے اوپر آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بستیوں والے ہماری بات مانتے بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا وَضْرِبْ لَهُمْ مَتَلَنَ اصْحَابَ الْقَرْيَةِ اس بستی کی مثال دیجئے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے تین نبی بھیجے بستیوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے بارے میں فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو ایک بستی تھی وہ وہ پوری دنیا کے لیے حضرت لوت علیہ السلام جو حضرت لوت علیہ السلام تھے ایک بستی میں تھے تو وہ اس بستی کے اوپر عذاب آیا تھا ایک علاقے کے اوپر ایک قصبے کے اوپر تو اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا تھا کہ اس کو اوپر لے کے جاؤ پھر زمین پر پٹک دو تو اس کا آلیہا صاف اللہا کر دیا تھا کہ اس کا اوپر والا حصہ پٹک کر الٹا کر دیا تھا اور یہ ہی نہیں کہ پھر آسمان سے پھر پتھر بھی برسائے تھے تو یہ جو بستیوں والے ہیں نا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ اسمانوں کے اور زمین کے ساری برکتیں خزانے ہم ان کے اوپر کھول دیتے لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے وَلَاكِنْ قَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے لہٰذا بِمَا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ لہٰذا یہ جو ریفیوجی کیمپ کے اوپر بھی جو آگ کے گولے برس رہے ہیں یہ جو بچوں کو بھی آرام سے نہیں رہنے دیا جا رہا یہ جو عورتوں کی عزتیں بھی تار تار ہو رہی ہیں گھروں کے اندر سوئے ہوئے بھی اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ برستی ہے یہ کس لیے ہے بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ کسب ہے یہ کمائی ہے کمائی کسب کیا ہوتا ہے کمائی ہوتی ہے ایک مزدور کو آپ یہ کہیں کہ تم یہ دیوار بنا دو تو وہ محنت کر کے جو کماتے ہیں ایفرٹ کر کے ایک ہوتا ہے پروفٹ جو تجارت میں ملتا ہے وہ بھی انسان ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کماتا ہی ہے لیکن ایک ہوتا ہے وہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے ایک ایک ردہ لگاتا ہے ایک ایک ہاتھ سے کام کرتا ہے خود پوری ایفرٹ سے جو کماتا ہے تاجر کو تو منافع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہے کچھ اس کو انویسمنٹ کسی کی طرف سے ملی ہوگی کچھ اب والد کی طرف سے ملا ہوگا کچھ ہوا ہوگا تو تاجر کا پروفٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو وہ جو ہاتھ کی کمائی ہے نا وہ ہوتا ہے ایک سیبون قَصَبَتَعِدِكُمْ ہاتھ کی کمائی تو یہ جو آگ سے اللہ تعالیٰ آگ سے بنے ہوئے گولے برسا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں برسائے یہ آگ کے گولے تو اللہ تعالیٰ نے نہ ان لوگوں پر برسائے کہ جو اب رہا ہاتھی لے کر آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا گھر توڑنے کے لئے آ گیا تھا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ کے گولے تو نہیں برسائے تھے کنکریاں برسائی تھی من سجیل گارے کی پکیوے گارے کی قومِ لوت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پکے ہوئے گارے کی کنکریاں برسائی تھی آگ نہیں برسائی تھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ آگ برسا رہا ہے کوئی آسمان سے برسا رہا ہے کوئی زمین سے برسا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر یا تمہارے پیروں کے تلے سے تمہارے اوپر کوئی عذاب برسا دے سعاد میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے یا تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمائی ہے کیا ایسا کیا ہو گیا کہ اب آگ برس رہی ہے جو نہ کومیلوت کے اوپر برسی نہ اصحاب الاخدود کے اوپر برسی اصحاب الاخدود نے کیا کیا تھا انہوں نے ایمان والوں کو آگ کے گڑوں میں پھینکا تھا اتنا بڑا جرم کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے تھے بادشاہ ان کو آگ میں پھنکوا دیتا تھا قتلہ اصحاب الاخدود اللہ نے ان کو قتل کروایا قتل کروایا ان کے اوپر بھی دشمن ہی کچھ روایات کے مطابق ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ اصحاب الاخدود کے اوپر بھی دشمن مسلط ہو گیا تھا جو اہل اخدود کو وہ جو گڑوں والوں کو ان کو اللہ تعالیٰ نے دشمن سے زیر کروا دیا تھا لیکن آگ ان کے اوپر بھی نہیں برسی تھی ایسا کیا ہو گیا کہ اب آگ برس رہی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم لوگ بھی وہی کام کرو گے وہی حرکتیں کرو گے جو تم سے پہلی قوموں نے کی ہیں حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی اعلانیاں اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے والا تھا تو تم میں بھی کوئی ایسا پیدا ہو چاہے گا بدبخت نعوذ باللہ من ظالک صحابہ نے پوچھا پچھلی قوموں سے کیا مراد ہے پچھلی قوموں سے یہودوں نصارہ مراد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون پھر دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو معاملات بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے وہی تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے حضب النال بن نال ایسے جیسے کوئی چیز کو اب شیشے میں دیکھیں تو بالکل مرر نظر آتی ہے جیسے جوتی کے دو پاؤں ایک جیسے ہوتی ہیں اس طرح ایک سب کچھ ہوگا تو یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ محمد قاسم امام مہدی ہے تو اس سے جا کے کہو کہ فلسطین میں لڑے اور ایک ایسا ملون شخص بھی ہے جو خود کو مفتی کہتا ہے اور بڑا ایفیشنسی اور بڑا علمی خود کو کہتا ہے وہ تو یہاں تک بھی اس نے کہہ دیا کہ جھٹائی کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ کہ اگر امام مہدی آجائیں بیعت ان کی کرنا بات میری ماننا اور یہ کرنا کہ واپس آ کر کھڑکیاں دروازے بند کر کے اپنے کام کرنا ایسے تھوڑے ہی ہیں یہ الفاظ اس کے ہیں کہ ایسے تھوڑے ہی ہیں چل پڑے اپنے کام شام بھی ہوتے ہیں یہ خود کو جو بہت ہی ایفیشن مفتی کہل حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی کا سنو تو ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ آپ نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کر کے اپنی تعلیم حاصل کرو ہم اب بھی یہی کہتے ہیں حضرت مہدی کا پتا چلے نا کہ حضرت گرد شریف لائے ہیں تو سلام کرنا بیعت کر لینا اور واپس آ کے اپنی تعلیم پر توجہ دو پڑھو یہ تھوڑی ہے کہ امت سارے کام چھوڑ کے حضرت مہدی کے پیشے شل پڑے گی یار آدمی کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں بچوں جاتا ہے وہ مفتی سعید خان اس خبیص ملون کے یہ الفاظ ہیں تو یہ حرکتیں بنی اسرائیل نے بھی کیوئی ہیں یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جاؤ جاؤ محمد قاسم تم اور تمہارے ساتھی لڑیں جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر فلسطینیوں کو چھڑائے اور یہ جو مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کام شام بھی ہوتے ہیں بیعت اس کی کر لو زبان سے اس کو کہہ دینا ہم تمہارے آت پر بیعت کرتے ہیں لیکن عمل وہی کرنا جو تمہارا دل چاہے یہ بنی اسرائیل بھی حرکتیں کر چکے ہیں صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا عَبَدًا مَا دَامُوا فِيْهَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ آجو جنگ کی طرف جنگ کریں اللہ تعالیٰ جنگ کا جہاد کا حکم دے رہے ہیں اپنی جانیں تلواریں لے کر نکلو تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس بستی میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے دشمن ماں موجود ہیں ہمیں صاف سترا بالکل پلیٹ فرم ملے پھر ہم جائیں گے اور خالی یہی نہیں کہا گستاخی کی انتہا جیسے یہ ملون مفتی کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ چتنے بھی لوگ ہیں یہ جو بیان بازی کر رہے ہیں کہ جاؤ پھر اگر یہ امام میں دیئے تو جا کے وہاں لڑیں یہ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کی ہیں یہ بنی اسرائیل والے کہہ چکے ہیں یہ الفاظ پڑھ کے بھی انسان کام جاتا ہے کہ یہ اور جب یہ کبھی سنتے تھے نا بچبن میں تو انسان سوچتا تھا وہ کیسی گستاخ قوم تھی کیسی نافرمان قوم تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آکر ان کو کہتا تھا جاؤ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جائیں اور تم دونوں جا کر ان بستی والوں سے لڑو ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکلو جہاد کے لیے تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا تم اور تمہارا خدا جائیں اور جا کر ان سے لڑیں ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین پہلے کہا تھا ان سے علی العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رحمتا للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے آخرت میں جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جنتیوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دنیا والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اسمان والوں کے لیے فرشتوں کے لیے جنات کے لیے شیاطین کے لیے مسلمان کے لیے کافر کے لیے بچے کے لیے بوڑے کے لیے مرد کے لیے عورت کے لیے جانوروں کے لیے چرن پرند کے لیے کیڑوں مکوڑوں کے لیے زندہ چیزوں کے لیے مردہ چیزوں کے لیے ہر چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رحمت ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ العالمین کا یہ مطلب ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے جن جہانوں کو ہم جانتے ہیں ان کے لئے بھی رحمت ہے جن جہانوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ان کے لئے بھی رحمت ہے تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے لئے بھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یا لَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی فضیلت کو آپ کیسے ایسپلین کریں گے سینئورٹی فضیلت کیا ہوتی ہے سینئورٹی سینئر ہونا افضل ہونا اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی فرشتوں سے بھی افضل کر دیا تھا جنات سے بھی افضل کر دیا تھا تمام انسانوں سے افضل کر دیا تھا دنیا والوں کے لیے آخرت والوں کے لیے ہر ایک سے افضل کر دیا تھا اللہ تعالی نے اتنا اللہ تعالی نے انہیں سینئورٹی دی وی تھی سینئورٹی کس کو دی جاتی ہے اگر آپ کا کوئی کام کرو باہر ہو تو آپ اسی کو دیں گے جس پہ آپ ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ محتمید اسی کو بنایا جاتا ہے نا محتمید خاص سپیشل اسسٹنٹ پرائیوٹ اسسٹنٹ جس پہ توقل پورا ڈیپنڈنسی کی جاتی ہے اللہ تعالی نے فضلتکمالالعالمین ان کو کہا دیا تھا تو انہوں نے اس ذمہ داری کو یہ فضلتکمالالعالمین کس کو ملتی ہے یہ جو سپیشل ریسپونسیبیلٹی ہے کس کو ملتی ہے اس کو ملتی ہے جس کے پاس امانت پاس ہونو امانت ہے اللہ تعالی کی ایک امانت ہے جو دنیا کے اوپر قائم ہونا ڈیو ہے کونسی امانت ہے امانت ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا لا الہ الا اللہ کا بول بالا رکھنا یہ دین ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کس کو ملی بنی اسرائیل کو ملی لہٰذا اس ریسپونسیبیلٹی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو کیا کر دیا انی فضلتکمالالعالمین یہ بھائی ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ میں ان چارج ہیں تو ان کو ایک ریسپونسیبیلٹی دی گئے یہ اس کی ان کو سینیورٹی اس بیس پہ ہے اسی کی بیس پہ ان کو تنخواہ ملتی ہے اسی کی بیس پہ ان کو مرات ملتی ہے اسی کی بیس پہ ان کا سارا لائف سٹائل ہے تو اس امانت کے ساتھ اس امانت کے ساتھ اگر یہ سینیورٹی رہیں گے تو ان کی سینیورٹی بڑھتی رہی گی چاہے بیچ میں کرپشن آ جائے چاہے بیچ میں اپنا مطلب نکالنے والے لوگ آ جائیں چاہے کچھ بھی ہو اصل چیز ان کی ریسپونسیبیلٹی ہے اگر وہ سیسی ہو رہی ہے تو ان کی سینیورٹی بھی ایونچلی بڑھتی رہی گی چاہے اس میں رکاوٹیں بھی ہیں چاہے کرپشن بھی ہو چاہے پرابلم بھی ہو تو اگر وہ ریسپونسیبیلٹی کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ مقام نہ چھیندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہوا تھا فضل تکم العالمین سب سے سینیور کر دیا تھا سب سے سینیور کر دیا تھا سب سے سینیور کون ہوتا ہے کسی کنٹری میں ہاں پریزیڈنٹ سینیور نہیں ہوتا پریزیڈنٹ تو ہیڈ ہوتا ہے نا سینیور وہ ہوتا ہے جو آگے رہایا میں آگے جو اس کے نیچے ٹری ہے اس میں جو سب سے اوپر ہوگا وہ سینیور ہوگا تو وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کا پرائم منسٹر بنا دیا تھا کائنات کا پرائم منسٹر بنا دیا تھا اور پھر پرائم منسٹر بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو لے کے نکلیں اور جہاد کے لئے جائیں تو انہوں نے آگے سے کیا کہا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہ بیٹھے ہیں جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کیاب اللہ کے نبی نہیں ہیں مانتے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تب ہی تو ان کے ساتھ تھے یہ نہیں کہا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیاب اللہ کے نبی نہیں ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مان رہے وہ جنہوں نے کہا تھا نا بچھرے کو خدا بنائے تھا ان کو تو سزا ہو گئی تھی نا یہ تو وہ ہیں جو مانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا تمہارا وہی آلہ جو ابلیس کا ہوا شیطان کا ہوا جاؤ دفعہ ہو جاؤ جاؤ دفعہ ہو جاؤ تم دھتکارے گئے جب دھتکارے گئے تو پھر جو دھتکارے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کا حال وہی کرتا ہے جو شیطان کا ہے تو ابھی بھی انہوں نے بھی ہی معاملہ کیا تھا مانتے تھے اللہ کے نبی کو اور اللہ کے رسول کو اللہ کو بھی لیکن عمل کے ٹائم پہ کیا کہتے تھے خیزر بہت بورنگ باتیں کر رہا ہوں میں نا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر چار ہزار سات سو بہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ امام مسلمانوں کا ڈھال ہے اِنَّ الْاِمَامُ جُنَّةُينَ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقِيبِهِ وَيَتَّقَابِهِ کہ امام مسلمانوں کی ڈھال ہے امت کی ڈھال ہے اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے سے حفاظت حاصل کی جاتی ہے امام کون ہوتا ہے خلیفة اللہ فی الْاَرْضِ جس کو اللہ تعالیٰ امام بنا دے اگر یہ ان کی مثال بار بار آ رہی ہے اگر یہ انچارج بنا دیئے گئے ہیں ایک دپارٹمنٹ کی ٹھیک ہے اور ان کے حوالے سارے رسورسز ہیں ان کے کہنے پہ سیکیورٹی موو کرے گی ان کے کہنے کے اوپر جو آپ کا کارگو فلیٹ موو کرے گا ان کے کہنے کے اوپر لائٹس آن آف ہوں گی ان کے کہنے کے اوپر رسورسز آسائن ہوں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا ٹھیک ہے اگر وہ تمام ادارے والے کہیں کہ ان کی نہیں سننی وہ والا بندہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے وعدے بڑے اچھے کرتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو سارے اس کی بات مان رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو سیلری کے ٹائم پہ پھر کیا ہوگا سیلری تو ان کے سائن سے آنی ہے نا تو چلتے رہے ہیں ان کے پیچھے پھر کارگو فلیٹ ان کے اشارے سے ان کے سائن سے موو ہونا ہے سیکیورٹی ان کے اشارے سے موو ہو نہیں ہے تو باقی لوگ کسی اور کے ناروں کے پیچھے چلتے رہیں تو اگر اللہ نے کرے ڈاکو پڑ جائیں تو پھر کیا ہوگا سیکیورٹی تو سارے ان کے دفتر کے باہر کھڑی ہوگی کیونکہ باقی ان کی بات نہیں مان رہے تو یہ تو بچ جائیں گے لیکن وہ جو ایک جھوٹے نارے لگانے والوں کے پیچھے چل رہے تھے ان کا کیا ہوگا یہی حال امت کا اس وقت بھی ہوا ہوا ہے کہ ہمیشہ سے رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو مجدد کو بھیجتا ہے کسی کو اصلاح کرنے والے کو بھیجتا ہے خلفہ راشدین کے بعد اکثر امت کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوالے بھی کر دیا مسلمانوں کو حوالے بھی کر دیا دشمن کو مسلط ہونے دیا ٹھیک ہے اور امام مہدی کے آنے پر بھی اس وقت یہی صورتحال ہے کہ جنہوں نے جنہوں نے امام مہدی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ توبہ میں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر تمہیں یہ پہلے ہم وربل یہ باتیں کہا چکے ہیں یہ قرآن کی آیات بھی سن لیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ اگر آویس کو اپنے والد صاحب کی زیادہ پرواہ ہے وَأَبْنَاؤُكُمْ یا اپنے پانچ سال کے بچے کی زیادہ پرواہ ہے وَأِخْوَانُكُمْ یا اپنے بھائی کی زیادہ پرواہ ہے اپنے بھائیوں کی زیادہ پرواہ ہے وَعَشِرَتَكُن یا اپنے رشتہ داروں کی پرواہ ہے وَأَزُوَاجُكُم اپنی بیوی کی زیادہ پرواہ ہے یا بیویوں کی زیادہ پرواہ ہے وَعَشِرَتَكُن یا اپنے رشتہ داروں کی زیادہ پرواہ ہے وَأَمْوَالُقْ تَرَفْتُمُوْحَا اور اس مال کی زیادہ پرواہ ہے جو اس نے اپنے بینک میں جمع کیا ہوا تھا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا یا وہ جو بزنس چلاتا تھا ویس اس کی زیادہ پرواہ ہے وَمَسَاكِنُا تَرْزَوْنَهَا یا اپنے گھر جس میں وہ آرام سے رہتا تھا تسلی سے رہتا تھا اس کی زیادہ پرواہ ہے اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر یہ اس کو زیادہ پرواہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے خالیئے ہی نہیں وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّسُوْ اللہ تعالیٰ نے کوئی دھمکی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا آگ برساؤں گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کے زلیل کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے وہ دھمکی دی ہے کہ جس دھمکی کے بعد اگر دھمکی دینے والا طاقتور ہونا تو سامنے والا سامنے والا بل کو لوڑ جاتا ہے اگر کسی کو کوئی بدماش وڑیرہ یہ دھمکی دے کہ میں تیرا بائک توڑوا دوں گا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاقے کا کوئی بہت بڑا بدماش وڑیرہ ہے وہ یہ کہے کہ تیرا موٹر سائیکل میں نہیں چلوانے دوں گا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ جا ٹھیک ہے میری اس کے ساتھ پھڑا ہوا تا جالا موٹر سائیکل چلا جائے گا اگر وہ یہ کہہ دے کہ تیری زمینوں میں میں پانی نہیں جانے دوں گا تو آپ پریشان ہو کے پتا چلے گا اگر وہ ایسی جھگڑا ہو جائے کہ وہ یہ کہہ دے کہ تین میں ویکھ لینا تین میں ویکھ لینا تو اب تو آپ اس کو پتا نہیں کہ یہ کیا کرے گا یہ تو فل اس نے کہا نا یعنی میں اپنی فل فورس لگاؤں گا جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا اور اگر اس کو پتا ہو کہ یہ وڑیرہ ہے اس کے پاس تولت طاقت یہ وہ فلانا بدماشی جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں دنیاوی ایک 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 زمپل آپ کو دے رہا ہوں تو اگر اگلے دوسری سائیڈ والا مارا ہو وہ تو گیا کہ وہ تو گیا کہ اگر کسی کو اس نے وہ بڑیرہ نے دے دیا ہے کہ تین میں ویکھ لینا تو اللہ تعالی نے کیا کہا ہے الفاظ بھی اللہ نے یہی استعمال کیا ہے الفاظ بھی فَتَرَبَّسُو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ فَتَرَبَّسُو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا فَتَرَبَّسُو دیکھنے کے لفظ بھی وہی ہیں جو ہم مجھ استعمال کرتے ہیں جو دھمکی دینے کے لیے آج بھی استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی پنجابی میں بھی ہر جگہ فَتَرَبَّسُو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اللہ انکار کرنے والوں کو نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کبھی ادایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے مال تمہارے ماں باپ تمہاری اولادیں تمہارے بیوی بچے تمہارے گھر تمہارے کاروبار یہ آٹھ چیزیں اگر تمہیں آٹھ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں زیادہ عزیزیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِيَمْرِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر کے اب دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کو پچھلی بار بھی سنائی تھی ہر دفعہ ساری آیات کوٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ صورت الملک آپ نے ذکر کیا تھا پچھلی بار بھی ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھی کیا تم اس سے غافل ہو گئے ہو کہ جو آسمان نوزمین کا بادشاہ ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہوا بادشاہ ہے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دے پھر تم دیکھو کہ اس کا مزا اس کا عذاب کیسا ہوتا ہے یا تمہارے اوپر کوٹفان یا آندھی اور مصیبت بھی دے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا امان پائے گا کیا امان پائے گا کہ اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہوں تقویٰ اختیار کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کیا کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتِمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں گے لیکن جو آسمان سے آگ برس رہی ہے یا زمین کے اندر کبھی فتنہ اور فساد ہو رہا ہے کبھی دہشتگردی ہو رہی ہے کبھی کونگو وائرس آ رہا ہے کبھی ڈینگی وائرس آ رہا ہے کبھی کرونا وائرس آ رہا ہے کبھی وائرل انفیکشنز ہو رہے ہیں کبھی معاشی بیماری معاشی مسائل آ رہے ہیں کبھی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے کبھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو معنی سے انکار کیا ہے تو یہ جو معیشت تنگ ہو گئی ہے یہ جو مسائل ان کے اوپر آ گئے ہیں یہ جو بیماریاں پریشانی آ گئی ہیں یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ بالکل ہدایت نہیں دیتا اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مقرر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اس کا انکار کرنے والے پھر اب یہ بات بڑی سخت ہے لیکن لگتا ایسے ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے توبہ کی تفیق بھی چھین لیتا ہے چاہے بنی اسرائیل والے ہوں جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اہل فلسطین دو قسم کے ہیں تین قسم کے ہیں میجرلی دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں ہیں بنی اسرائیل وہ وہ ہیں بنی اسرائیلی آلے اسرائیلی ہیں وہ جنیٹیکلی وہ اسرائیلی ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو لا الہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر لیکن عمل ان کا بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو تو کہتے ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں دوسرے وہ ہیں جو کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بار بار فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مقرر کر دیا جائے امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کے پیچھے لڑنا ہے جہاد کرنا ہے اگر تمہیں اس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے رستے میں لڑنا زیادہ عزیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی لاغو ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنو نبی ابو دعوت کی حدیث نمبر 4338 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں اگر اس وقت جو سو کالڈ امت مسلمہ ہے وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو کر اسرائیل کا ہاتھ نہیں پکڑتی تو اللہ تعالیٰ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو تو انشاءاللہ بچا لے گا چاہے چاہے وہ جو دستہ اس قدر نہ ہو سکے کہ وہ جا کر دشمنوں سے لڑیں کم از کم وہ تو فلا پا جائیں گے جو امام کے پیچھے کھڑے تھے امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے لیکن جو امام کے پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوئے یہی کہتے رہے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا اور تمہارے ساتھی جا کر لڑیں تو اللہ تعالیٰ پھر قریب ہے کہ ان سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے اللہ تعالیٰ ہمیں امام کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد کرنے والوں میں بنائے اللہ تعالی ہمیں تسلیم کرنے والوں میں بنائے اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں بنائے اللہ تعالی ہمیں ان میں بنائے جو اپنے ذات میں اپنے تئیں خود کو حکیر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں حق پر تادیر قیامت تک آخری سانس نکلنے تک اللہ تعالی ہم سب کو قائم فرمائے اقول قولی حازہ و استغفراللہ li و لکم ولسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد والا آل ہی و آصحاب ہی والی بیت ہی اجمائیں